آج ہم اس ویڈیو کی حقیقت پر بات کریں گے یہ ویڈیو کافی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں پیچھے سے دکھنے میں یہ عورت نظر آ رہی ہے اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزبن وائف ہے یعنی میاں بیوی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بہن بھائی ہیں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں اگر عورت بھی ہے تو عورت کا اس طرح احرام کیا ہو سکتا ہے کیا عورت اس طرح کا احرام پہن کر کیسے تواف کر سکتی ہے حالانکہ عورتوں کا یہ احرام کبھی بھی نہیں ہوتا عورتوں کے احرام میں صرف چہرہ کھلا ہوتا ہے باقی سب کور ہوتا ہے پھر یہ عورت کیسے بنا روک ٹوک کے تواف کر رہی ہے اور کوئی اس کو روک بھی نہیں رہا ہے سب نارمل چل رہا ہے حالانکہ وہاں پر پولیس بھی ہوتی ہے وہاں لاکھوں لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر خوب چل رہی ہیں اور جہاں پر یہ ویڈیو شیئر کیا گیا ہے اس کے نیچے اگر کمنٹس پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے اس ویڈیو کو سچ سمجھ لیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ قیامت کی نشانی والے آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بہت اکثریت ان کی ہو گئی ہیں ہر چھوٹی موٹی اور عجیب بات کو قیامت کی نشانی بتا دیتے ہیں وہ بھی بینا کسی تحقیق کے شاید انہیں بہت جلدی ہیں قیامت کے لانے کی حالانکہ اس ویڈیو کی ریالیٹی یہ ہے کہ یہ جو پیچھے سے لڑکی یا عورت نظر آ رہی ہے یہ عورت نہیں ہے بلکہ آدمی ہیں یہ دونوں بھائی بھائی ہیں اور لیکن کنفیوزن یہ ہو گیا کہ اس کے بال لمبے ہونے کی وجہ سے اور پیچھے سے جو چھوٹی ہے اس نے باندھ کے رکھا ہے اس لیے اور چونکہ وہ باہر ملک کا ہے اس لیے گورا چٹا بھی نظر آ رہا ہے اس لیے کنفیوزن اور بڑھ گیا ہے اور لوگ اسے لڑکی یا عورت سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ دونوں بھائی ہیں کسی ملک کے شاید بتا رہے ہیں کہ یہ تینوشیا ایسا کوئی ملک ہے وہاں کے یہ دونوں بھائی بھائی ہیں اور یہ جو چھوٹی والا بھائی ہے یہ تھوڑا ذہنی طور پر کمزور ہے اب کسی نے پیچھے سے ویڈیو بنا لی اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اپلوڈ کر دیا یا ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو اپلوڈ کرنے والے کا کوئی اور مقصد ہوگا ہم کسی کو بنا تحقیق کے ملزم نہیں بنا سکتے مشکل یہ ہے کہ آج کل کے فیشن پرستی کے دور میں اور عجیب عجیب فیشن کی وجہ سے لڑکوں اور لڑکیوں میں مرد اور عورتوں میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے کپڑوں کا اسٹائل بالوں کا اسٹائل گفتگو اور باچھیت کا اسٹائل پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نورہ ہے کہ نوری یعنی لڑکا ہے کہ لڑکی مرد ہے کہ عورت آج کل کی لڑکیاں جینس اور ٹی شٹ پہن کر خود پر فخر محسوس کرتی ہیں اور لڑکے ہاتھوں میں کنگن ڈالے بالوں کی چوٹی بنائیں اور کانوں میں بالیاں سجائیں لڑکیوں کو بھی مات دیتے دکھائی دیتے ہیں اس لیے تو اب دور سے یا پیچھے سے پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ مرد ہے یا عورت اب تو میاں بیوی بھی ساتھ چل رہے ہو تو میاں کون ہے اور بیوی کون ہے تھوڑا غور سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ کئی ایسے فیشن پرست جوڑیاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ دونوں کے بال ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں کی چوٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں اور دونوں کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں اور ہاتھوں میں کنگن یا کڑے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اس لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لانت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں یعنی ان کے جیسے کپڑے ان کے جیسے بال بناتے ہیں اور لانت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے اور دوسری چیز جو آج کل ایک وبا بن گئی ہے بلکہ وبال بن گئی ہے وبال جان بن گئی ہے وہ ہے افواہوں کا پھیلانا رومرز کو ہوا دینا آج کل سماج میں سوسائیٹی میں معاشرے میں جو بے چینی اور بے سکونی کی بہت بڑی وجہ ہے افواہے اور رومرز بنا تحقیق کے کسی بھی بات کو آگے پہنچا دینا اور کوئی ویڈیو الگ اور کیپشن الگ فوٹو الگ کیپشن الگ کوئی اور بات ہوتی ہے نیچے کچھ اور لگ دیا جاتا ہے یہ جو سامنے والے کو شوق کرنے کا جو شوق ہو گیا ہے یہ بہت خطرناک ہو گیا ہے کہ میں میرے دوست کو یا میرے گروپ میں ایسا ویڈیو بھیجوں گا یا ایسا ایمیج بھیجوں گا یا ایسا آرٹیکل بھیجوں گا کہ سب شوق ہو جائیں گے یہ آج کل بہت شوق ہو گیا ہے لوگوں کو اور یعنی جھوٹی خبریں اور غلط ایمیجز غلط ویڈیوز بہت جلدی فارورڈ کر دیے جاتے ہیں اور جو صحیح ہو تحقیقی ہو اس کو فارورڈ نہیں کیا جاتا اسلام نے ایمان والے کی یہ شان بتائی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والا نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے یعنی ایمان والے کی یہ شان ہے کہ وہ غلط بات کہ کر دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا یہ اس کی شرافت کی نشانی ہے اور کسی سے دھوکہ بھی نہیں کھاتا یہ اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے اس لیے جب بھی اس طرح کے ویڈیوز یا ایمیجز یا آڈیوز یا کوئی آرٹیکل یا کوئی وارس اپ آ جائے تو پہلے تحقیق کیا کریں دیکھیں آج کل کے زمانے میں جب تک سچ اپنی منزل پر پہنچتا ہے تب تک جھوٹ دنیا کے ساتھ چکل لگا کر واپس بھی آ جاتا ہے اور اس کی وجہ ہم ہیں ہم کو شاکنگ نیوز چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو آگے فوروڈ کرنا شیئر کرنا بڑا اس میں مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے غلط خبریں پھیلانا افواہوں کو ہوا دینا اور رومرز کو پھیلانا یہ شران بھی گناہ ہے اور آج کل کے قانون کے حساب سے بھی یہ جرم ہے تو کبھی بھی ایسی غلط خبریں نہیں پہنچانی چاہیے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے اس ویڈیو کا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کا خلاصہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی وہ عورت نہیں ہے وہ مرد ہے وہ پیچھے سے دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ